بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں بہت امپورنٹ ٹاپک پر بات ہوگی ایک بہت امپورٹنٹ نیرو ٹرانس میٹر پر بات ہوگی جس کا نام ہے سیرو ٹونین نیرو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کیمیکل ایم بیلنس کیا ہوتا ہے اب کیمیکل ایم بیلنس کو سمجھنے کے لیے میری جو لاسٹ ویڈیو تھی جو میں نے اپلوڈ کی تھی جس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا اس کو لازمان دیکھیں اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ کو یہ ویڈیو اس سب تک سمجھ نہیں آئے گی جس طرح اس کو آنا چاہیے تو پہلی چیز یہ کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں دوسری چیز یہ کہ ہم بات کریں گے نیورو ٹرانس میٹر کے بارے میں کہ نیورو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے نیورو ٹرانس میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک نیورون سے دوسری نیورون تک جو کیمیکل میسی ٹیول کرتا ہے اسے نیورو ٹرانس میٹر کہتے ہیں بیسیکلی ایک جو ہے وہ نیورون سے دوسری نیورون تک جو بیچ میں سائنیپ میں جو گیپ ہوتا ہے جسے سائنیپٹک گیپ کہا جاتا ہے اس گیپ کے اندر ہے جو ہے یہ کیمیکل ہوتا ہے اور اسی کیمیکل کو نیورو ٹرینس میٹر کہا جاتا ہے مطلب کوئی خوش ہونے کی بات تھی اور ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اس طرح خوش نہیں ہوئے ہم الٹا سیڈ ہو گئے یا ہمیں کوئی چیز خوشی نہیں دے رہی ہمیں سیڈ ڈس دے رہی ہے یا ہمیں ایکسائٹمنٹ دے رہی ہے یا ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا یا ہم اتنے جو ہے وہ جس طرح ہمیں اس کی خوشی ہونے چاہیے اس طرح ہمیں خوشی نہیں ہو رہی تو اٹس من کے ہمارا جو جو کیمیکل ایمبیلنس ہے یا تو یہ بہت زیادہ نکر رہا ہے یا یہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے یا بہت کم آگے جا رہا ہے تو یہ جو پورا پروسس ہے اس کو کہتے ہیں کیمیکل ایمبیلنس اب جو کیمیکل ایمبیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے موٹس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس کے لئے مفلف جو ہوا نیور ٹیانسپیٹرز جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں یعنی کہ کیمیکلز ہوتے ہیں تو اب آج کیس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے جس کیمیکل پہ بات کریں گے that is سیروٹونین سیروٹونین کی فنشننگ کیا ہوتی ہے سیروٹونین ایک بہت ایمپورٹنٹ ہارمون ہے جو کہ ہمارے برین میں بنتا ہے اور برین میں اس کا ٹین پرشنٹ ہوتا ہے اور نائنٹی پرشنٹ ہمارے گٹ میں ہوتا ہے یعنی کہ اس جگہ پہ اس لئے تو گٹ برین کو سیکنڈ برین کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہو ڈپریس ہوتے ہو یا کسی ایسی خبر کے بارے میں سنتے ہو جو آپ کو سٹریس میں لے جاتی ہے تو سٹریس میں جانی گی وجہ سے آپ کا یہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ لوس موشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یا وومیٹس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یا ہارٹ برننگ یا پینک کی سیچویشن ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ اس لئے ہوتی ہے کہ آپ کا سٹرمک ڈسٹرپ ہو جاتا ہے گیسٹک پرابلم بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں سیروٹرنین کی فنشننگ کی سیروٹرنین کی فنشننگ بہت زیادہ ہے ایک تو یہ ہمارے موڈز کو کنٹرول کرتا ہے دوسرا ہماری فیلنگز کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے ہماری نین کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں سٹیبر رکھنے میں بہت زیادہ یہ اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ہماری بارڈی میں سیروٹرنین نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ڈسٹرپ ہو جائیں گی اب اگر ہم سیروٹرنین کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے جب ہماری سیروٹرنین کام ہو جاتا ہے ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو لے کے ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں سیکیٹریسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سیکیٹریسٹ ہمیں ایک میڈیسن دیتا ہے مفتل طرح کی میڈیسنز دیتا ہے اگر آپ اس کی فارمولیشن دیکھو تو ان کے پیچھا لکھا ہوتا ہے ایس ایس آر آئیز سیلیکٹیو سیروٹرنین ری اپٹیک انہیبیٹارز یہ ایک ایبیویشن ہے اس کا لیک اس میں جو ہیں وہ مفتل طرح کے فارمولاز آتے ہیں اس میں آپ کو سیٹالوپروم اسی ٹیلوپروم اسی ٹیلوپروم فلوگزیٹین پروگزیٹین یہ سارے جو ہیں وہ اس سے فارمولاز آپ کو میڈیسنز کی صورت میں دیے جاتے ہیں اور جب آپ یہ میڈیسنز لیتے ہو لیک کیا ہوتا ہے فائف ایم جی ٹین ایم جی سے سفر سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا میری زندگی کا بھی سفر جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے سے سٹارٹ ہوا اور جب سٹارٹ ہوا تو پہلا ویک تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ جنت میں آگئے ہو زندگی بڑی جو ہے نا وہ بدل کے رہ جاتی ہے ایون میرے کیس میں یہ ہوا تھا کہ فرسٹ ویک جو تھا میرا بہت اچھا گزرا آفٹر سیون ڈیز بعد میرا نیکس ویزٹ تھا سیکیریٹسٹ کا تو میں جب سیکیریٹسٹ کے پاس گیا تو میں تو بہت زیادہ خوش تھا میری تو دنیا بدل گی میں تو مٹھائی کا ڈبا لے کر گیا اور میں کہا جی لو جی میں تو دنیا جیت گیا تو وہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہا بٹ آفٹر سم ٹائم میں نے ریلائز کیا کہ مجھے یہ چیز اس طرح سے اثر نہیں کر رہی جس طرح اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا پہلے کر رہی تھی تو کچھ دیر بعد like 14 days بعد میری ڈوز بڑھا دی گئی پھر اس کے کچھ دیر بعد میری پھر ڈوز بڑھا دی گئی like 5 امجی سے چلایا 50 امجی چلے گئی پھر 50 سے خیال آیا کیا یہ تو 500 امجی تک چلی جائے گی اور میں ساری زندگی کیا میڈیسنز لیتا رہوں گا پھر ایک تھوٹ پروسس میرے مائنڈ میں چلا کہ جو میرا بڑا بھائی تھا اللہ تعالیٰ اسے جنہ نصیب کرے آمین سمہ آمین وہ کچھ میڈیسنز لیتا تھا مجھے آج بھی ان کے نام یاد ہیں ایک تو ایپی وال تھی ریوٹریل ڈروپس تھے ایپی وال جو تھی وہ 500 400 امجی بھی لیتا تھا اور 500 امجی بھی وہ لیتا تھا اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی دیتا تھا تو جب وہ میڈیسنز لیتا تھا نا انگ ٹائم پہ میڈیسنز کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ بری حالت ہو چکی تھی اتنی زیادہ بری حالت ہو چکی تھی کہ میں وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں نے ذہن میں وہ چیزیں جب گھومتی تھی تو میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ یار میں بھی کہیں اس طرف تو نہیں جا رہا کہ میں بھی کسی اس راستے پہ تو نہیں جا رہا لیکن میں ان چیزوں کو لے کے سوچتا تھا اور میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا تھا تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھیں لیکن غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم یہ میڈیسنز لیتے ہیں تو یہ میڈیسنز ہمیں انیچرل جائے نا وہ سیرٹونین کو بوسٹ کرتی ہیں انیچرل جب سیرٹونین بوسٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ایک سب سے بڑی جو چیز ہے نا جو بھی آپ جو SSR آئیز لیں گے آپ تو اس کے بعد آپ کو ایک سیرٹونین سینڈروم کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کچھ عرصہ میڈیسنز کھانے کے بعد لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نین ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے ہماری بھوک ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے ہمارا ڈیجیشن بہت ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے ہماری پیاس ہمیں بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لئے وہ ہماری سیکسول ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے اور ہوتی بھی تو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اس کو ہونا چاہیے میں لے جائے گی اس کے علاوہ جو ان کے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں ایک تو بال بہت گرتے ہیں آپ کی سکن بڑی ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے میرے کیس میں میں ایک سو سات کیجی تک بھی گیا ہمارا سٹمک جو ہے وہ لوز رہتا ہے کچھ پہلے لوز رہتا تھا بعد میں کونسٹیپیشن رہتی ہے انسان کو اس طرح کے انسان کو اور بھی جو ہے نا وہ ایک تو ہائی بلیڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مزید پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سے اس کے سائیڈ ایفیکس ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم انسان مفتلی طرح کے لوگ مفتلی طرح کے اس کے سائیڈ ایفیکس جو ہیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اب اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکس کے بعد سائیکائٹریسٹ میں سب کو برا نہیں کہتا کچھ حضرات جو ہیں وہ صرف میڈیسنز کی طرف ہی بندے کو رکھتے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ ان کو صرف میڈیسنز کی طرف ہی نہ رہو آپ میڈیسنز کے ساتھ خود سے بھی کوشش کرو کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آرٹیفیشلی فنومن ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ لیتے رہو گے تب تک آپ ٹھیک رہو گے جب آپ چھوڑ دو گے پھر آپ وہیں آ جاؤ گے اس طرح یہ سلسلہ سارا چرہ رہا ہوتا کیونکہ اصل چیز آپ کو اپنے مائنڈ پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے آپ کا اپنے آپ پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے ایسا نہیں کہ آپ میڈیسن کھا رہے ہو اور سوئے رہے ہو نہ ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہو نہ خود پہ کوئی انرجی لگا رہے ہو نہ کوئی خود پہ جو ہے نا وہ کچھ کر رہے ہو تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو مزید ڈسٹرپ کرتی ہیں اس چیز کو لے کے میں نے میرے کچھ دوست ہیں سائکائٹرست ہیں میں نے ان سے بھی بات کی اور میں نے ان سے کافی میں ان سے لڑا جگڑا یار تم لوگ کیوں ایسے کرتے ہو تم لوگ تو جانتے نہیں ہو کہ یہ زندگی تباہ کرتے ہیں تو اس میں سے میرے ایک دوست نے مجھے کہا اس نے مجھے سرپرائز لی اپنے کلینک میں بلایا اور اس نے مجھے کہا یار تو ذرا آئیں ذرا تو میں ایک دفعہ اس کے کلینک میں گیا اور لٹل ہی میں نے دیکھا اس نے بچارے نے کوشش بھی کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ساری یہ جو آپ میڈیسنز لے رہے ہیں this is not like securest way کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ساری زندگی میڈیسنز لیتے رہیں گے اور آپ کو کوئی اس کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوں گے آپ کو سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ آئیں گے time to time آئیں گے لیکن end of the day آپ کو خود سے ہی کوشش کرنی پڑے گی آپ کو خود کی انرجی بھی لگانی پڑے گی ایسا نہیں کہ آپ میڈیسنز پہ ہی رہیں but meanwhile میں نے وہاں یہی دیکھا کہ لوگ خود سے کوشش بہت کم کرتے ہیں جب تک آپ خود سے کوشش نہیں کرو گے جب تک آپ خود بھی انرجی نہیں لگاؤ گے یار دیکھو ایک چیز میری یاد رکھنا تمہیں اس پرابلم میں لائے تمہاری اپنی ذات نکالے گا کون تمہاری ذات وقت کس کا ہے تمہاری ذات کا تمہارے کھانے کا سواب مجھے تو نہیں ملے گا کہ تم کچھ کھاؤ گے تو مجھے بھی وہ آکے لگے گا میری باڈی میں بھی نہیں تمہارا کھانا ہے تمہارے نیگٹیو تھنکنگ ہے تمہارا نقصان ہے تمہاری نیند نہیں ٹھیک تمہارا نقصان ہے تم وقت پہ نہیں کھا رہے ہر وقت موبائل کا استعمال کر رہے ہو تمہارا نقصان ہو رہا کسی کا کچھ نہیں جا رہا تم میڈیسنز لیتے جاؤ وہ ڈاکٹر میڈیسن لکھتا جائے گا وہ کمپنیز پیچھے بیٹھ کے بناتی رہیں گی بناتی رہیں گی ٹرین چلتی رہے گی وہ کھرپتی بنتے جائیں گے اور ہم روڈ پتی ہوتے رہیں گے سو پہلے تو ایک تھپڑ اپنے آپ پہ مارنا بڑا ضروری ہے بھائی کیونکہ ہم مجھنیم ہیں ہم کسوروار ہیں یار ہم نہیں چاہتے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں ہمارے لیے بڑا آسان ہے ایک گولی موں میں ڈالی دو گولیاں موں میں ڈالی تین گولیاں موں میں ڈالی پانی پیا گلاس کا اور در پھڑا پھٹک سے سو گئے یار یہ زندگی ہے اس دن کے لیے تمہارے ماں باپ نے تمہیں پال پوز کے بڑا کیا تھا اس دن کے لیے ذرا سوچو تو سیئے ان کی طرف دیکھو تو سیئے ان کی تمہارے سے کتنی آسیاں کتنی امیدیں ہیں تم ان آسوں امیدوں پر پانی پھیرتے جا رہے ہو دوائیاں کھا کھا کے سو ہی جا رہے ہو سر مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے یار میں کہتا ہوں کہ ہم صرف کوشش نہیں کرتے ہم کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس کوشش کرنے کے لیے اب دیکھو میں جو چیزیں بتاتا ہوں وہ چیزیں کیا ہیں اب میں ایک چیز بتاؤں گا میں آپ کو نیچرل ویس بتاؤں گا کہ آپ سیراتونین کو بوسٹ کیسے کر سکتے ہیں ایون دو اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ان ڈیٹیل بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا سیراتونین کو آپ کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کہوں گا کہ ہم خود سے کوشش نہیں کرتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اب تو بہت سے لوگ مانتے ہیں اس بات کو ایون دو سیکیٹسٹ کے بات کہتا ہے کہ یہ جو آپ دوائیاں کھا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ جو میں چیزیں آپ کو لیٹر آن بتانے لگا ہوں وعدہ کرو مجھ سے اور اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے کہ آپ خود کو بدلنے کے لیے نا ہر کوشش کرو گے اور یقین رکھو اللہ پہ اور اپنے آپ پہ اور ان ویڈیوز پہ تم بدل جاؤ گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سمجھ لو کہ سیراتونین کی جب کمی ہوتی ہے نا ہماری بوڈی میں تو نیچرل ویس تو بہت ہی زیادہ اس کو پورا کرنے کے لیے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور دیفرنٹ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور پھر بتاؤں گا تو وہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے تو وہ آپ دب تھوڑی ریسرچ کریں گے وہ جب آپ تھوڑا میرے چینل کو پھولیں گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گا اب ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمیں سیراتونین ملتا کن چیزوں سے پہلی بات تو یہ کہ سیراتونین ڈریکٹ نہیں ملتا سیراتونین جو ہے وہ بیسیکلی ملتا ہے ہمیں ٹریپتو aprend amino acid سے ٹریپتوفین amino acid جو ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے سیراتونین میں تو ہمیں وہ چیزیں find out کرنی ہیں کہ جس میں یہ ٹریپتوفین amino acid ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے exercise کرنی پڑتی ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے گولی کتنی اسان ہے اب تم پر ہے یا تو exercise کرلو گولی کھاتے ہو تو کھاتے رہوگے exercise کرتے ہو وہ بھی ساری زندگی کرنی ہے زندگی کا حصہ ہے آپ کو ڈائیٹ اچھی کرنی پڑے گی ڈائیٹ سے پہلے میں آپ کو ایک فری کا سورس بتاتا ہوں آپ نے دیکھا کہ گورے اکثر جو ہے وہ سن بات لیتے ہیں گورے سن بات کیوں لیتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ جو سن ہے وہ ہمیں وائٹامین ڈی دیتا ہے اور وائٹامین ڈی جو ہے وہ بھی سیرٹونین کا جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہے اب جب ہمیں سیرٹونین ملتا ہے تو ڈیپریشن سردیوں میں کیوں ہوتا ہے میں اس پر بھی یہ بتا چکا تھا کہ سردیوں میں ہمیں سن جو ہے سورج کی ریز جو ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں ملتی سورج کی روشنی اس طرح نہیں ملتی تو روشنی کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری باڈی میں سیرٹونین کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں سب سے پہلے ڈپریشن ان گوروں کو ہی ہوا تھا انیس سو انتیس میں سب سے پہلا جو کیس ریجسٹرڈ ہوا تھا یو اے سے میں انہی لوگوں کے ہاں ہوا تھا لیکن افسوس کہ وہ لوگ ہم سے آگے چلے گے اور ہم پیچھے سے پیچھے سے وہ ادھر کو جا رہے ہیں ہم ادھر کو جا رہے ہیں آل دو کہ ان کا اور ہمارا کمپیریزن نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں سے کمپیریزن نہیں کر سکتے ہماری ڈیسٹنی کچھ ہو رہا ہے ان کی ڈیسٹنی کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس دور میں رہنے کے لیے سٹرانگ ہونا پڑے گا اگر ہم سٹرانگ نہیں ہوں گے تو دنیا ہمیں مسل دے گی تو ان لوگوں کو یہ ڈپریشن ہوا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ کام کیا یہ جو انلپیز کی میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس آپ کو بتاتا ہوں بہت سی سائیکالوجی کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں یہ انہی لوگوں نے انوینٹ کی اور انہی لوگوں نے پھر ہم پہ اپلائی کی اور ہم بھی خود پہ اپلائی کر رہے ہیں ہم بھی آلدو اس سے فروٹ لے رہے ہیں تو سن ہو گیا اس کے بعد ڈائیٹ کی طرف آپ آئیں تو اس میں سے سب سے بیسٹ ہے وہ ہے فش مٹن ہے دیسی چکن ہے دیسی انڈے ہیں ملک ہے نٹس ہیں نٹس میں آپ پستہ بادام کاجو اکھروٹ لے سکتے ہیں ڈائی فروٹس لے سکتے ہیں سیڈز لے سکتے ہیں سیڈز میں سن فلار سیڈز بہت چیپ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں سیرٹونین کا بیسٹ سورس آئی ہے اس کے لابہ ہنی ہے شہد اور گڑھ ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ میٹھا کھائیں گے آپ کا موڈ بڑا اچھ ہو جائے گا سیرٹونین کو ایک دم بوسٹ کرتا ہے وہ اب تھوٹس منیجمنٹ ہے آپ یہ سب کر رہے ہو لیکن آپ کا تھوٹس منیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے آپ تھوٹس منیجمنٹ بھی کر لیو لیکن آپ کا انوارمنٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کے گھر کا انوارمنٹ ٹھیک نہیں ہے ہارٹ ٹائم لڑائی جگڑیں ہیں تو پھر آپ ڈیمیج ہی ہوتے رہو گے تو آپ نے بہت سی چیزوں کو بدلنا ہے جن چیزوں کو آپ بدل سکتے اور جن چیزوں کو نہیں بدل سکتے اُدھر کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے مینیمم کیسے خود کو ڈیمیج کیا جائے اس پہ کام کریں آپ گوڈ کامپنی بہت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کیونکہ ہمارا ایسا ہے نا کہ ہمیں دوستوں یاروں کے ساتھ بھی رہنا ہے اور ہمیں دوستوں کو میں کہتا ہوں کبھی بھی اپنی جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ نہ بتاؤ اپنی کبھی بھی مینٹل پرابلمز کے بارے میں دوستوں کو نہ بتاؤ کیونکہ آپ بھول جاؤ گے لیکن آپ کے دوست نہیں بولیں گے وہ ساری زندگی آپ کو یاد کراتے رہیں گے اور ایک چیز میری یاد رکھے گا انسان کا سب سے بڑا دوست اس کا اللہ ہے جس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے بس پھر اسے کسی اور دوست کی ضرورت نہیں تو اللہ سے دوستی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو کسر سے یاد کریں یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کریں گے میں موصلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اب کامیابی آپ کو ملتی کب ہے کامیابی آپ کو لائک اس طرح ہے اب ایک پرسنٹیج جو میں نے ڈیفائن کی ہے میں نے بہت سی چیزوں کے بعد دیکھا یہ یہ ایک پرسنٹیج ہے فرض کریں اگر میری پرابلم تھی نا آٹھ سال کی لائک آٹھ سال کی تنہیں میری تو پرابلم بچپن سے تھی جب میرے فادر کا انتقال ہوا اس کے بعد میں کافی سینسٹیو ہو گیا تو اگر میں دیکھوں کہ میں نے جو آٹھ سال ڈوریشن ہے وہ میڈیسنز میں گزارا تو اس کا میں نے ہاف اپنے پر انویسٹ کیا لائک تھری این ہاف ایئرز فور ایئرز آپ اسے کر سکتے ہو میں تھری ایئرز سے لے کے فور ایئرز کا ہی اٹسائز کو سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سٹل اسی پروسس میں ہوں کہ مجھے ابھی بھی ٹائم پر سونا پڑتا ہے ٹائم پر کھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ یہ چیزیں نیچر کے لائز ہیں آپ نیچر کے لائز نہیں بدل سکتے آپ کھائیں گے تو زندہ رہیں گے نہیں کھائیں گے تو بھائی ٹائم ٹائم فش ہو جائیں گے اور آپ کو سونا پڑے گا نہیں سویں گے تو آپ کو سونے کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں وہ میں مفتل ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ٹائم پر کھانا نہیں کھائیں گے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ مزید دپریشن میں چلے جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں جو نیچر کے لاز ہیں ان لاز کو ہم نہیں بدل سکتے ایک چیز جو لڑکیوں اور لڑکوں کو میں بہت اہم چیز کہنا چاہوں گا یار خدا کے لیے بھائی شادی کرو آپ کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں اور آپ شادی نہیں کر رہے شادی وہ like natural way ہے جو آپ کے دپریشن کو ریلیس کرتا ہے بہت سے لوگ masturbate کر دیتے ہیں porn ویڈیوز دیکھ کے خود کو discharge کر دیتے ہیں وہ again دپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ دپریشن سے نکل نہیں رہے وہ دپریشن میں جا رہے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ وقتی طور کی لذت کے لیے یا healthy life کے لیے کبھی کبار masturbate کر لیے کرو جھوڑ ہو رہا ہے وہ وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے masturbate itself ایک دپریشن ہے دپریشن سے باہر جانے کا رستہ نہیں ہے تو شادی کرو یہ فون پہ جانوں جنوں نہ بناو صرف نقصان ہے آپ جلدی شادی کرو جلدی شادی کرو آپ لوگ سوچتے ہو کہ پہلے کیریئر چوز کریں کہ پہلے شادی کریں پہلے شادی کر لو کیریئر تو ہوتا رہے گا اچھا ایسے ہے کہ ہمارے در چکے concept نہیں ہے اب concept تو ہے مرد تو کرنا چاہتا چار شادی ہیں لیکن وہ بچارہ کر نہیں پاتا اب جو بندہ جو ہے نا جو like چار شادیوں کا model یہی ہے کہ اگر آپ چار شادی ہیں کرنا چاہتے ہو نا تو آپ اگلے بندے سے بھائی پوچھ لو عورت سے پوچھ لو کیونکہ مرد کے ساتھ مرد کے آنا ایک عورت کے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہے اکثر شادی شدہ مر جو ہے نا جو بچارے زنہ نہیں کرتے جو زنہ کا رستہ اکتیار نہیں کرتے اور دوسری شادی وہ کر نہیں سکتے وہ depression میں اسی لیے کہ ان کے پاس کوئی دوسری option نہیں ہے اور ان کی جو بیگم ہے وہ اس طرح سے اس طرح کہ ان کے mind کے ساتھ نہیں ملتی اور ان کا جو ہے وہ ایک relation اس حد تک نہیں ہے آپ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اس طرح relation نہیں بنا سکتا جس طرح کہ وہ multiple عورتوں کے ساتھ بنا سکتا ہے اس لیے تو اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ دنیا میں بھی چار کی زیادہ دے دی اور آخرت میں تو ستر اس کے انعام رکھیں اب عورتیں کہیں گی کہ مرد اور عورت برابط نہیں ہو سکتے عورت کے اندر desire کم ہے مرد کے اندر desire جو ہے زیادہ ہے اور میں mostly ایسے مردوں کو جانتا ہوں جو شادی شد ہے اور ان کے depression کی reason ہی دوسری شادی ہے لیکن بچارے نہیں کر پاتے پہلی عورت کا pressure ہی اتنا زیادہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی میں بچے لے کے چلی جاؤں گی میں تو یہ کر دوں گی میں تو وہ کر دوں گی تو وہ بچارہ جو کچھ بھی کر لے جتنا بھی کر لے اس کا سیرٹون ہی نہیں پورا ہونے والا کیونکہ آپ مسئلے کا حل تلاش کرو گے نا مسئلے سے escape تو نہیں کر سکتے آنکھیں بند کر لینے سے کیا بلی کے بوتر کو نہیں کھائے گی وہ تو کھائے گی نا تو اگر آپ پورا کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ کی کہیں ہیں کہیں اندر سے جو ہے وہ چیز کٹے گی نا قدرت ہے نا اس نے ایک لا بنا دی ہے تو یہاں جو ہے وہ دوسری شادی کا concept نہیں ہے اور دوسری شادی اس معاشرے میں زنہ سے بڑا گناہ ہے اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے لیکن وہی مر جب درجنوں زنہ کرتا ہے ہمیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوتا ہم پتہ نہیں کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی دیوی اجازت میں ٹانگ اڑائیں گے لیکن جو بندہ زنہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے جو اپنی دنیا آخرت خراب کر رہا ہے ہم اسے یس سر یو ایڈوئنگ ویری ویل اور کریں ہم آپ کے ساتھ بٹ ہمیں اپنی پریریٹیز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا میں تو نہیں بھائی اصلوں کے ساتھ اللہ معاف کرے میں تو ہر اس بندے کے ساتھ ہوں جو جسے لگتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے ایک سے زیادہ عورتوں کے حقوق پڑے کر سکتا ہے اور جو اپنی پہلی بیوی کو اعتماد میں لے کے شادی کرتا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یار میرا ڈیپریشن اس چیز سے کم ہو جائے گا تو وہ کر لے میں تو اس کے ساتھ ہوں میں اس سے مکر نہیں سکتا میں انکار نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب اچارے روتے ہیں اتنا سوئر ڈیپریشن میں ہے کمارے لڑکی ہیں لڑکے ڈیپریشن میں ہیں اب جو نئی لڑکی آ رہی ہیں ان کی سوچ ہی بہت ڈیفرنٹ ہے میں بہت حیران ہوتا ہوں ان کی سوچ کو دیکھ کے عالدو کہ وہ تھوڑی موڈرن ہے لیکن ان کو موڈرن بھی ان کے ماں باپ نہیں کیا لیکن وہ لڑکی ہیں جب نیکس لیول پہ جائیں گی believe me وہ اللہ سے بہت جڑ جائیں گی ان کے کونسپٹ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ سولہ سترہ سال کی آج کی آپ لڑکی کے سامنے دوسری تیسری شادی کی بات کریں گے نا وہ خدا کی قسم اس طرح سے وہ آپ کو رییکٹ نہیں کرے گی جس طرح کی پینتیس چتیس سال کی تیس سال کی عورت کرے گی آپ کو رییکٹ نہیں کرے گی نیکس جنریشن کا کونسپٹ بدل رہا ہے کیونکہ سٹیڈی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپگریٹ ہو رہی ہے وہ بھی مرد بھی سوچ رہا ہے عورت بھی سوچ رہی ہے کہ یار یہ اب مرد کی ضرورت ہے تو شادی ضرورت ہے بھائی ایک کی ہے نئی ضرورت پوری ہو رہی دوسری کر لو دوسری سے بھی نہیں ہو رہی تیسری کر لو چوتی کر لو اللہ نے چار کی اجازت رکھی ہے بس چار ہی کرنا اس کے بعد پھر اجازت ختم ہے اور جو بچارے کمارے ہیں یار شادی کرو کیوں سہر سہر رات رو رہے ہو کیوں سہر سہر رات پریشان ہو رہے ہو کم کر سکتے ہو بہت زیادہ ورک آٹس ہے جب آپ کر لوگے تو تھک کے سو جاؤ گے لیکن اس ٹین بھی آپ کے خیالوں میں وہ چیز چلتی رہ گی تو یار شادی کرو بھائی مسئلہ مہن مسئلہ شادی ہے شادی کرو شادی کرو کہ تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اب اس لیے میں نے اس ٹوپک پر بہت زیادہ بات کی کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں ڈپریشن اور شادی کو لے کے کہ مہارا ڈپریشن کہیں شادی سے بڑھے گا تو نہیں بھائی آپ کا کم ہوگا ڈپریشن آپ کا کم ہوگا اگر آپ نے ٹائم پہ شادی کر لی اگر ٹائم پہ شادی نہیں کر لی جب بھوک ہو تب کھانا چاہیے جب بھوک نہیں ہوتی تو پھر کھانا مزے سے مزے دار بھی ہمارے لیے بیکار ہو جاتا ہے سو بیٹر ایس دس کہ ابھی آپ کو بھوک ہے ابھی آپ شادی کریں خود کو اچھے سے رکھیں تو میں وہ آپ کومنٹ کر دیجئے گا میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو ویڈیو کے اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک سے السلام علیکم اللہ حافظ